ابھی ہم بات کریں گے کہ وقیب کرنی کیسے ہے دیکھیں ہم ایک پوری حرار کی بنا رہے ہیں کہ ہم وقیب کو کیسے کیسے لے کر سلیں گے کن کن سٹیپ میں ہم وقیب کی پریپریشن کریں گے کیسے وقیب آپ نے ایکشوال میں کرنی ہے دیکھیں اسے پہلے آپ کو دو تین باتوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو دو کوسن بیٹے آپ نے تیار کرنی ہے پہلا کوسن ہے آپ کے پاس سنٹینس کمپلیشن کا اور سیکنڈ کوسن ہے آپ کے پاس سنٹینس کمپلیشن کا جو کوسن ہوتا ہے بیٹے وہ آپ کو fill in the blanks کی صورت میں آتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کر چکے سنٹینس کا word آپ کو word form میں آتا ہے سنٹینس form میں نہیں آتا word بھی آوگا چار سنٹینس چار possible سنٹینس دیوں گے آپ کو اس میں سے جو most suitable سنٹینس ہے وہ آپ نے چوز کرنا اس میں سے دیکھیں ابھی ان دو کوسن کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بار بھی بتا دیتا ہوں کہ 2019 سے پہلے پیپر میں یہ دو کوسن آتے تھے اور 2019 میں سنونم کا کوسن نہیں آیا 2019 میں صرف ایک کوسن آیا اور وہ کون سا کوسن تھا سنٹینس کمپلیشن کا جو ہمارے وکیب کے پہلے دو لیکچرز ہیں ہم نے اس پہ بات بھی کی کہ 2019 میں پیپر کیسے آیا تھا اور اس کے کون کون سے کوسن سے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کہ 2019 سے پہلے آپ کی وکیب تھی 843 جس کو کم کر کے کیا کر دیا گیا 210 کر دیا گیا تو ابھی مسئلہ جو ہمارے پاس یہ ہے ابھی جو ٹاسک ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ 210 ورڈز کو ہم نے تیار کرنا ہے سنونمز کے لیے اور 210 ورڈز کو ہم نے تیار کرنا ہے سنٹینس کمپلیشن کے لیے سنٹینس کمپلیشن کے لیے میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی اور میں آج بھی اسی بات پر سٹریس کروں گا کہ سنٹینس کمپلیشن جتنی آپ کی ریڈنگ سکل اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا سنٹینس کمپلیشن کا قویشن اچھا ہوگا اور ریڈنگ کمپلیشن کیسے اچھی ہوتی ہے there are no rules کوئی رول نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ یہی رول ہے اور اس کے لیے آپ کی ریڈنگ کمپلیشن اچھی ہو جائے گی ریڈنگ کمپلیشن صرف ایک چیز سے ٹھیک ہوتی ہے اور وہ کیا چیز ہوتی ہے بیٹے آپ کی پریکٹس جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں جتنا زیادہ آپ سنٹینس کو پریکٹس کرتے ہیں جتنا زیادہ ورائیٹی آف سنٹینس کو آپ پڑھتے ہیں آپ کی ریڈنگ کمپلیشن اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے وہ کیاپ کرنی کیسے اور کن سٹیپ سے لے کر ہم نے اس کو آخری سٹیج پر لے کر دانا ہے دیکھیں آپ کو جو نوڈس ملے ہیں سب سے پہلی بات آپ کو جو نوڈس ملے ہیں آپ کے LMS پر جو موجود ہیں LMS میں شاید اس کا پکچر کمپلیٹ نہیں آرہا آپ کو اس کو موو کرنا پڑتا ہے تو اس کا آسان سلوشن یہ ہے پہلا سلوشن تو اس کا یہ ہے آپ کو اس کو بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلد انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ گریپ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو بکس مل رہی ہیں اس بک میں ان بکس کے سیٹ میں انگلیش کی بک بھی شامل ہوگی اور یہ ساری کیاپ اس میں لکھی ہوگی بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھے کیا کیا ہے کچھ ہوتے نا ایک ورڈ ہم بولتے ہیں بڑا معصومانہ سا کام کوئی ہوتا ہے تو بہت سے جو میری معصوم بیٹی اور معصوم بیٹے ہیں ان میں سے کچھ معصوم بیٹے اور بیٹی ایسے بھی ہیں جنہوں نے وکیب کے نوٹس بنا کر سنٹ کر دی ہیں وکیب کے نوٹس آپ نے بلکل نہیں بنا دیا ہے اتنا ٹائم اور اتنی انرجی ہم نے اس پر نہیں لگانی ہے اگر آپ کو لیپٹو پر اوپن کرتے ہیں لیپٹو پر اوپن کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو موبائل پر اوپن کریں گے تو شاید اس کی تصویر کمپلیٹ نہیں آرہی ہے اس کا سلوشن یہ ہے پہلا سلوشن جو بلکل فوری سلوشن ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کل آپ کو جو ساری وکیب ہے وہ پی ڈی ایف فارم میں آپ کے ورڈ سیپ گروپس میں مل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلد آپ کو لیکن یہ صرف وکیب ہوگی اس میں پریکٹس کورسن سامل ہی ہوں گے جو پی ڈی ایف ملے گا یاد رکھی گا پریکٹس کورسن وکیب اور اس کے ساتھ سنونیم کے پریکٹس کورسن سنٹینس کمپلیٹن کے پریکٹس کورسن یہ آپ کو سب بک فارم میں ملیں گے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو آویلیبل ہوں گے اچھا اب کرنا کیا آپ نے دیکھیں پہلا ورڈ ہے آپ کے پاس اپالی یہ یو ایچ ایس کا ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ وہ وکیب ہے جو ایم ڈی کیٹ کے لیے یہ یو ایچ ایس نے دیا ہے اور یہ ٹو ٹین ورڈ میں سے ہے فرسٹ ورڈ آپ کے پاس کونسا پیٹے اپالی اب یو ایچ ایس نے کیا کیا یو ایچ ایس نے دو ورڈ لکھے یو ایچ ایس نے کہا ہائی فریکوینسی ورڈ اور یو ایچ ایس نے کہا تھا لو فریکوینسی ورڈ ٹھیک ہے ہائی فریکوینسی ورڈ وہ ہوتے ہیں جو اس ورڈ کو سبسٹیٹوٹ کرنے میں زیادہ یو ایچ کیے جاتے ہیں مطلب اگر میں اپال لنگ کو سبسٹیٹوٹ کرنا چاہوں گا تو پہلا ورڈ جو میرے ذہن میں آئے گا وہ کیا ہوگا آفول اگر میں اپال لنگ کو سبسٹیٹوٹ کرنا چاہوں گا تو پہلا ورڈ میں دوسرا ورڈ جو میرے ذہن میں آئے گا وہ کیا ہوگا ٹیریبل تیسرا ورڈ کیا ہوگا ڈریڈفول فورتھ ورڈ کیا ہوگا ہورینڈرز Inexcusable, Unspeakable, Atrocious and Abazement اچھا آپ دیکھیں ان میں تے شاید یہ دو ورڈ ایسے ہوں گے جو آپ نے پہلے نہیں پڑے ہوگے یا اگر پڑے ہوگے تو بہت کم پڑے ہوگے بہت کم سوڈنٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑے ہوگے آپ نہیں کرنا کیا بیٹے دیکھیں اب آپ نے اپنی وکاب بیلڈ کرنی ہے آپ نے ورڈ کے ریلیٹیڈ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہے awful word آپ پہلے پڑھ چکے ہیں terrible word آپ پڑھ چکے ہیں dreadful word بھی آپ پڑھ چکے ہیں horrendous word بھی آپ نے پڑھا ہے excuse word آپ نے پڑھا ہے اس سے word بنتا ہے excusable اور اس کو opposite word کیا بنتا ہے inexcusable مطلب word آپ پڑھا ہوگا آپ نے speakable ایک word ہوتا ہے اور اس کو prefix لگایا جاتا ہے word کیا بنتا ہے unspeakable atrocious اور abazement شاید آپ کے پاس new words ہوں گے آپ نے بیٹے کیا کرنا ہے appalling word کے لیے ان words کو یاد کرنا ہے جو کہ اوپر والے block میں لکھے ہوئے ہیں یہ تو آپ نے یاد کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے ان میں سے بہت سارے word ایسے ہوں گے جو آپ کو آتی ہوں گے لیکن word کی understanding بڑھانے کے لیے آپ کو ان کو یاد کرنا چاہیے ابھی دیکھیں appalling word کو کے لیے مجھے relate کرنا ہے جیسے ہی میرے آنکھوں کے سامنے appalling کا word آئے ویسے ہی میرے mind میں کیا آنا چاہیے سب سے پہلا جو synonyme آنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے awful second کیا ہونا چاہیے terrible third کیا ہونا چاہیے dreadful fourth کیا ہونا چاہیے horrendous اس کے بعد inexcusable اس کے بعد unspeakable اس کے پاس atrocious اس کے بعد abysmal اب بھی میرے پاس مجھے ایک picture create کرنی ہے ان words کی مجھے یہ word memorize کرنے ہے اور یہ word link کرنے ہے appalling کے ساتھ شاید اس سے پہلے آپ appalling کا word بھی سمجھتے تھے شاید اس سے پہلے آپ awful کا word بھی سمجھتے تھے لیکن ان کو link کرنا بھی آپ سیکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ہر word کا ایک table بنا ہوگا ہے سب سے پہلے جو words لیکھے ہوئے ہیں وہ اس کے high frequency words ہیں دوسرے word میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ most important words ہیں جو کہ paper میں آپ کو synonym کی ضرورت میں دیے جا سکتے ہیں appalling word کو سمجھیں گے ان کے high frequency words ہیں یا ان سے نیچے جو definition دی ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ word کیا ہے یہ word ہے جی adjective appalling adjective کے طور پر use ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے causing shock اور dismay یا horrific ٹھیک ہے causing shock تو اس کے لئے ہمارے پاس word چلیں گے shocking ہوتا ہے horrific ہوتا ہے horrifying ہوتا ہے horrible ہوتا ہے terrible ہوتا ہے awful ہوتا ہے dreadful ہوتا ہے ghastly ہوتا ہے hideous ہوتا ہے horrendous ہوتا ہے frightful ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس atrocious ہوتا ہے abominable ہوتا ہے aborrent ہوتا ہے aborrent کا word آپ پڑھ چکے ہیں mr. chips میں outrageous word ہوتا ہے hateful ہوتا ہے lotsome word بھی mr. chips میں آپ نے پڑھا ہے audious word آپ پڑھ چکے ہیں gruesome word شاید یہ بھی word آپ پڑھ چکے ہیں آپ دیکھیں آپ کو اپنی vocab بلٹ کرنی ہے یہ سارے word آپ کو یاد کرنے ہیں کس کے لئے اس ایک word کے لئے جب بھی appalling کا word آپ کے سامنے ہے تو یہ سارے word آپ کے سامنے ہونے چاہئے آپ کی understanding کتنی strong ہونی چاہئے کہ آپ کو پتا اپالنگ ورڈ ہے تو اس کا یہ synonym یہ synonym ہو سکتا ہے یہ synonym ہو سکتا ہے ان چار ورڈ میں سے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے یا یہ جو میں سارے انٹیم سے پڑھ رہا ہوں اس کا یہ ہوتا ہے پریکٹس سے یہ چیزیں پرفیکشن میں آئیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دیکھیں شروع میں آپ کو ایسا لگے گا شروع میں بڑا یہ awkward لگتا ہے بڑا بہت بڑا task لگتا ہے کہ میں پتا نہیں کتنا مشکل کام کرنا ہے میں نے وقیب کرنی ہے اور دوسری بات ہے آپ لوگوں نے بہت سی جو بھونگیاں سنی ہوتی ہیں کہ ایمکیڈ کی وقیب ایسی ہے ایمکیڈ کی وقیب ایسی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک پریشر بیلد ہوتا کہ پتا نہیں کتنا مشکل کام ایمکیڈ کی وقیب کا کیا ہونے والا کیا نہیں کچھ ایسا نہیں ہے آپ نے synonyms یاد کرنے ہیں ہم اتنی زیادہ پریکٹس کریں گے بلیب می انشاءاللہ تلہ آپ کو میں اتنی زیادہ پریکٹس کرواؤں گا سنتینس کمپلیشن کے اور synonyms کی کہ 110% پرفیکشن کے ساتھ آپ جائیں گے 110% کے ساتھ 110% پرفیکشن کے ساتھ 2nd جو اس کا میننگ بیٹے ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا variant ہوتا ہے 1st meaning ہوتا ہے 2nd منز کا کیا ہوتا ہے very bad اور awful اور meaning اس کے وہی ہوں گے synonyms اس کے وہی ہوں گے شاید ایک دو synonyms اس کے 2 3 4 5 change ہو جائیں لیکن word آپ نے سارے کے سارے پہلے پڑے ہوں گے آپ کو جسٹ اپنی پرانی vocab کو جو آپ کو آتی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس vocab کو آپ کو کس کے ساتھ interleak کرنا ہے سنٹینس میں پڑیں دیکھیں ہمارا جو question ہے وہ ہمارے پاس sentence completion ہمیں fill in the blanks کی صورت میں sentence complete کرتا ہے اس لئے ہمیں اس word کے بارے میں پتا ہونا چاہیے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہم اس کو کو کل کو جب ہم سنٹینس کمپلیشن کے question کی پریکٹس کریں تو ہمارے لئے سانی ہو جیسے دیکھیں اچھا ایک اور مدی کی بات یہ بھی ہے کچھ sentences میں word ایسے نکلیں گے جن کے synonyms آپ کو نہیں آتی ہوں گے جیسے first sentence میں word meaning شاید آپ کو پتا نہیں ہو باقی میرا نہیں خیال کوئی ایسا word ہے جس کا meaning آپ کو نہیں آتا your table manners are appalling don't you know how to use a knife and fork third sentence لکھا ہے the country is notorious for its appalling prison condition nothing can extensiate such appalling behavior آپ لوگوں نے ان sentences کو یاد نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے ان sentences کو یاد نہیں کرنا ہے for god sake ان کو رٹا نہیں مار نا آپ نے sentences کو یاد نہیں کرنا ہے یہ sentences just understanding کے لیے ہیں کہ آپ کی word understanding بھڑھ جائیں کہ یہ sentence یہ word ہے یہ sentence میں use کیسے ہوتا ہے ان sentences کو رٹا آپ نہیں مار نا for god sake آپ کو کیا کرنا ہے word پڑھنا ہے frequency word کو سمجھ نہ ہے اور ساتھ میں low frequency words کو دیکھ نا ہے اس کو interlink کرنا ہے اس کو سمجھ نا ہے تا کہ ہم synonyms اور sentence completion کے questions کو solve کر سکے اور ان تین sentence کو جو آپ کو لیے ہوگئے ہیں ان کو آپ نے for god سے اپنے رٹا نہیں مارنا یاد نہیں کرنا یہ آپ کے پاس example کے طور پہ لکھے ہوگئے ہیں example کے لکھے ہوگئے ہیں کہ اس word کو آپ نے sentence میں use کیسے کرنا ہے ایک اور word دیکھتے ہے next word ہمارے پاس astounded ہمارے پاس astounded اور اس کا adjective ہم کیا بنا دیتے ہیں اس کا adjective ہم کیا بناتے ہیں astounded word آپ نے پڑھا ہوئے astonished word آپ پہلے پڑھ چکے surprised word آپ نے پہلے پڑھا ہوئے amazed word آپ نے پہلے پڑھا ہوئے stunned word آپ نے پہلے پڑھا ہوئے dazed آپ پہلے پڑھ چکے confused flabber gasted word شاید آپ نے نہیں پڑھا ہوئے لیکن speechless word آپ نے لازمی پڑھا ہوئے دیکھیں astounded کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے حیران پریشان shocked amazed surprised meaning آپ کے پاس لکھے ہوئے اور میرا نہیں خیال آمدے سے کوئی ایک بچہ بھی اتنا نلائک ہے اتنا dull minded ہوگا کہ word کو پڑھ کے actual meaning کو سمجھ نہیں سکے گا وہ اس word کے word اپنی understanding بناء نہیں سکے گا ایسا نہیں ہے تھوڑا time ضرور لگے گا start میں شاید تھوڑا سا problem ہو آپ کو start میں کچھ ہی ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا problem ہی ہمیں تیار کرنے تھوڑا سا awkward ہوتا ہے تھوڑا سا new trend پہ چلتے ہیں تھوڑا سا start میں تھوڑا سا پریشانی ہوگی لیکن جیسے ہی تھوڑا سا کیا اس کو بولتے آپ کا پیہ گھونتا ہے وقیب کا تھوڑا سا رننگ میں آتے تو کوئی problem نہیں ہوتی وقیب کی اب صرف اپنا مائن سیٹ اپ بنا نی کا ہے کہ آپ نے اپنے مائن سیٹ اپنے وقیب کو انٹر لینک اور کنیکٹ کیسے کرنا جب ایک دب آپ بنا لیتے ہیں اپنے مائن میں تو پھر اس کا کوئی issue نہیں رائے جاتا اس کے بعد ایک ایک ڈیفنیشن میں لکھا ہو ہے shock اور greatly surprise جو low frequency word نہیں جو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا amazed word آپ پڑھ چکے astonish word آپ کو پتا ہوگا surprise آپ سمجھتے ہیں startle آپ سمجھتے ہیں آپ کی book میں بھی تھا stun بھی آپ نے پڑھا confound بھی آپ نے پڑھا non plus شاید آپ نے نہیں پڑھا بڑا مزے کا word ہے daily life کے لئے days word آپ پڑھ چکے ہیں stopify نہیں شاید پڑھا ہوگا dumb found نہیں پڑھا ہوگا 3 word شاید ایسے ہوں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں پڑھے ہوں گے شاید والی بات ہے بہت سارے students میں پڑھے ہوں پڑھے لیکن زیادہ اچھے طریقے سے کون سے word کو یاد کرنا ہے جو high frequency word ہے ٹھیک ہے ان پہ بھی آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے اس vocab کو بھی یاد کرنا ہے لیکن اسے intensity سے نہیں کرنا جسے intensity سے high frequency ورڈ کو کرنا ہے اس کے بعد اگین میں بات کر رہا ہوں کہ کہ astounded کا word sentence میں کیسے use ہوتا ہے جتنے زیادہ sentences آپ پڑھیں astounded کے لئے اتنی ہی ہماری clarity ہوتی ہے اتنی ہماری understanding پڑھتی ہے اور اتنا کام ہمارا آسان ہوتا ہے she looked astounded at the news she was astounded by his arrogance he was astounded when he heard his son had taken ڈرگ آپ کو word کو پڑھ نا ہے word کو سمجھ نا ہے اس کے high frequency words کو یاد کرنا ہے low frequency words کو بھی یاد کرنا ہے اور ان example میں دیئوے sentences کو سمجھ نا اپنے اچھا آپ دیکھیں کرنا کے آپ نے let's pause ابھی کیا ہوا آپ نے a سے start کیا جیسے ہمارے SOS میں ہے کہ آپ کو a اور b ورڈ ہیں وہ ایک دن میں یاد کرنا ہے غالبا 9 ورڈ a اور 7 6 7 ورڈ ب ب ب 12 15 ورڈ بنتے ہیں easily ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ koncentration کے ساتھ بیٹھے اور تہیہ کر کے بیٹھے تو شاید یہ آدھے گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے اچھ آپ نے a b والے کر لیے اس کے بعد next set جو آپ کے پاس COD کا پی ٹی 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 پی ٹی ٹی پی ٹی روٹین بنا لے تو میں 10 ورڈ دیلی کروں گا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ایک دن میں A to D کروں گا تو اگر وہ کر سکتا ہے تو کریں وقیب والا جو بیٹے پورشن ہے وہ ویری کرتا پرسن ٹو پرسن لیکن چونکہ بین ٹی ٹی چیر مجھے سب سٹوڈنٹ کو لے چل اس لئے مجھے SOS تو لازمی دینا ہے تو اس لئے میں نے SOS میں ایک دن اس میں رکھا ہے A اور B آپ کو یاد کرنے ہے دوسرا میں رکھا ہے COD یاد رکھنے ہے اس کے علاوہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو کچھ لگتا کہ مجھے سر سے کنسلڈ کرنا چاہیے کہ میں اس کو کیسے لگ کر چل تو بیٹے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اس میں اچھا آپ وار ٹوپک پر واپس آئیں گے اب A to D جب آپ یاد کر چکے ہوں گے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو LMS پر ورکشیٹ کرنی ہے یہ اس پہ نہیں لکھا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں A B C D کر لیا تو مجھے D تک کی پریکٹس شیٹ کرنی ہے مجھے ورکشیٹ کرنی ہے اس پہ مجود ہوگی ٹھیک ہو گیا secondly آپ کا اسی set پہلے آپ نے کیا کرنی ہے کوششن آپ کے پاس کس میں ہو گے ہنڈرڈ کوششن کی ورکشیٹ ہوگی اور غالبا ہنڈرڈ کوششن کے قریب ہی آپ کیا ہوگا ٹیسٹ ہوگا دن ہو گیا اس کے بعد دیکھی گا یہ کتنے کوششن بنیں گے آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ کوششن اور یہ صرف کس کے بنیں گے بھی آپ کی ورکشیٹ اور ٹیسٹ کے دن ہو گیا لیکن اب آپ کے پاس کیا جب آپ کو کوششن بینک دیا جائے گا پرینٹ فارم میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے پہلا سیٹ آپ کے پاس کیا ہوگا اے ٹو ڈی اے ٹو ڈی کے کتنے کوششن ہوں گے آپ کے پاس ہوں گے پریکٹس کے لیے اور ٹیسٹ کے طور پر کتنے کوششن ہوں گے ہوں گے ہنڈرڈ کوششن تو 300 کوششن بنتے ہیں believe می اس کے پاس پھر آپ کے پاس ٹیسٹ سیشن چلے گا ٹیسٹ سیشن میں اس کو دوبارہ سے ارنج کیا جائے گا اور ہر ٹیسٹ میں ایک سوائس کے کوڈنگ لیے اور میں آپ کو open تمام بیٹو اور بیٹو کو option دے رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوائس کے کوڈنگ لیے چلیں وکیاب کے لیے صرف وکیاب کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ وکیاب کا اپنا سوائس بنائیں آپ کو ساری مکیاب مل کی اور تیسٹ کی آپ کا جب دل کریں آپ وکشیٹ اٹیمٹ کریں آپ جب دل کریں تیسٹ اٹیمٹ کریں آپ وکیاب کے لیے اپنا سوائس بنائیں لیکن ایک کام آپ ضرور کرنا ہے وکشیٹ جب بھی آپ تیسٹ کریں آپ نے اپنے ریزلٹ کا سکرین شوٹ لے مجھے ضرور سینٹ کرنا ہے اور کنسل کرتے رہنا ہے وکیاب کے بارے میں کوئی بھی پریشان نہیں ہو تو بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے دو questions کے اپنا opinion ہے کہ میں اس طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یا اس arrangement کے ساتھ چلوں گی تو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں تو آپ اس کے coding لے چلیں worksheets will be available on lms test will be available on lms دو attempts جو گے آپ allow گے ending ٹائم نہیں ہو گا تو آپ easily vocab لے portion کو اپنے sos اپنے tim table کے coding لی کر سکتے ہو اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ vocab کے لیے اپنا sos بناؤ اپنا tim table بناؤ اپنی arrangement بناؤ اپنی routine بناؤ تو میرے ساتھ share ضرور کیجے گا vocab کو start کرنا ہے اور کل کے دن میں شاید آپ کے پاس a to b والے words ہوں گے ان کو اپنے اچھے سے پڑھنا ہے اچھے سے یاد کرنا ہے پھر بھی بیٹے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آئیم اویلیبر تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں